تو لک اپ اینڈ ریفرینسز میں سب سے پہلا جو فارمولا ہے وہ ہے ایڈریس کا ایڈریس کا فارمولا ایڈریس کرتا ہے جیسے مان دیجئے میرے پاس یہاں کوئی میں بول دیتا ہوں دوسرا کولم اور تیسے ہی دو ایڈریس کا فارمولا کیا کرتا ہے آپ رو نمبر دیجئے اس پر اور کولم نمبر دیجئے نمبر دیں گے تو وہ ایڈریس بنا کے دے دے گا ایڈریس بنا کے دیتا ہے اس فارمولے کا جیدہ تر یوز کرتے ہیں آٹومیشن میں جب آپ کو فارمولے کے تھو ایڈریس بنانے آپ جیسے کی میں کہوں کہ چوتھی رو اور تیسرا کولم تو سی فور آرہا ہے چوتھی رو اور تیسرا کولم پانچ وار کولم اس طرح سے ایڈریس بناتا ہے چھکے جو کوئی بھی جو ایڈریس ہوتا ہے وہ ہم دیریکٹلی جیسے لکھ دیتے ہیں تو یہ ایڈریس کو کر رہا ہے دینوٹ کر رہا ہے ابھی جو یہاں پہ ہے اگر میں اکول ٹو کر کے اس ویلیو کو لینا چاہوں کہ یہ جو ایڈریس بطا رہا ہے اس پہ چلا جائے تو نہیں آئے گا مانگ لیجے ای پور میں نہ کچھ لکھتا ہوں میں چاہتا ہوں اس ایڈ اس ٹیکسٹ کو ایکسس کرتا ہوں تو اس کے لئے میرے پاس اینڈریٹ فارمولا ہے جو کی ٹیکسٹ کو ایڈریس میں کرتا ہے چھede جی جو یہاں لکھیں گے ٹیکسٹ میں جو یہ ایڈریس کا فارمولا دے گا اینڈریٹ کا فارمولا کسی بھی ٹیکسٹ کو ایڈریس میں مجھل دیتا ہے انڈاریکٹ کا فارمولا جیسے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن میں لسٹ لگاتے ہیں وہاں پہ بھی انڈاریکٹ کا یوز کرتے ہیں مان دیجئے آپ کے پاس دو ڈپارٹمنٹ ہے اچار اور ایڈمین ان میں کچھ بندے ہیں اور ان کے نام کیا کر دیتا ہوں ابھی جو یہ رینج ریفرینس ہے وہ بی سیون سے بی نائن ہے اگر اس کو سیلیکٹ کر کے میں چاہوں اس کا نام بدل دوں میں اس کا نام بدل دوں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا نام رکھ دیتا ہوں ایڈمین اب جب میں ایچ آر لکھوں گا تو میرا مطلب ہوگا اس سے جب میں ایڈمین لکھوں گا تو میرا مطلب ہوگا اس سے چھلی تو اس کو ہم لسٹ میں ڈال دیں مان لیجئے یہاں پہ میں نے دیتا ویلیڈیشن میں دیتا میں جا کے دیتا ویلیڈیشن میں لسٹ میں یہاں ٹائپ کر دیا ایچ آر اور ایڈمین لو ویلیو میں نے ایڈ کر دیا چیکے جی اس لسٹ میں اور اس کے سامنے ایک دیتا ویلیڈیشن لگا دیا جس میں میں چاہ رہا ہوں جب یہاں سے ایچ آر سیلیکٹ کروں تو یہاں یہی کہ ڈیٹا ویلیڈیشن میں ایچ آر کے بندے ہو ایڈمین سیلیکٹ کروں تو یہاں ایڈمین کے بندے دکھا ہے اس کے ساتھ والی ڈیٹا ویڈیٹیشن بیسکلی یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم لسٹ ہوتے ہیں اپنے پاس یہاں پر لسٹ کا اپشن ہوتا ہے ڈیٹا ویڈیٹیشن اس کے اندر ہم انڈریکٹ کا فارمولا لگا دیں گے ہم کریں گے ایک پلٹو انڈریکٹ بریکٹ اسٹار اور یہ سیل ریفرنس چوز کر لے اب یہاں جو تیکسٹ ہے اس کو وہ ایڈریس پر بدل دے گا اوکے کر لیا میں نے تو ایڈمین سیلیکٹڈ ہے ابھی تو ایڈمین کے لسٹ کے بندے دکھا ہے ٹھیک ہے جی مان لیجیے ہاں ایچار سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ کو ایچار کی لسٹ کے بندے دکھائی دیں ٹھیک ہے جی اس کانسپٹ کا بہت لوگ کرتے ہیں اسی طرح کے لسٹ بنانے ہو بس اس میں آپ کو نام چینج کرنا ہوتا ہے تو انڈریکٹ کا فرمولا اس طرح ہی use کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس میں کونسپٹ ایک فرمولا ہے ایسے کبھی use میں تو نہیں ہوتا ہاں جی انسا ایکسکیز میں پوچھنا تھا جیسے آپ نے ابھی اس میں دو ایلی ڈیشن کیا ہے کونسپٹ کیا ہے جی کولم میں ایک ایچ میں اپنے نام کی کیا ہے اگر لیٹس پوز میں ایچ کے بعد دیکھر ایک ورگ کرنی ہوں کسی ایڈریس کے بیس پر لسٹ لے رہا ہے تو میں نے کیا کیا یہاں جو ایڈریس آنا تھا اس کا سی 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 ٹین اس کے ایڈریس کا یہاں نام چینج کر دیا ایڈمن کر دیا ٹھیک ہے جی اس نیم کو جا کے آپ نیم مینیجر میں بھی چیک کر سکتے جس میں ایڈمن اچار کے نام سے ان کی رینج ہے کبھی آپ کو ایڈیٹ کرنی ہے تو یہاں سے کر سکتے اچار ایڈمن ایڈیٹ کر سکتے ان کا نام دوسرا کوئی نئے بھی ایڈ کرنے تو اسی لسٹ میں اسی طرح کا نام ایڈ کریے اور اس میں انڈریکٹ لے دیجئے اس کے نام سے وہ ایڈریس اپنے آپ ایڈنٹیفائی کر لے گا اس سر آپ نے ایک ریپورٹ بنا رہا تھا کہ اس ریپورٹ میں ہمارے پاس تین کولم تھے ہم لوگ ہمارے پاس ایک ایڈیا کے اندر دون ہے دون کے بعد ہم لوگ ریجن میں ریوائید کیے تھے ریجن میں ہم نے سیٹیز رکھے رہتی اگر میں ایک دون کو سکت کرتا تھا تو اس ہی کا اس دون کی ریجن آرکتے ہیں ریجن کے ساتھ آگے مجھے آئیے تھے اس ریجن کی سیٹیز بھی آگے آرہے ہیں مطلب تین کولم میں کیا سمجھا نہیں جو سے بولیے جار مطلب ایسا تک کہ ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ ہے مطلب ہمارا جسے ریاد ہے ہم نے اس کو تورس ہوتی ہے کوئی چار ریجن میں ریوائید کیا ہے میرے پاس چار ریجن آجاتے ہیں ان چار ریجن کے بعد چار زون آجاتے ہیں چار زون کے بعد پھر ہم نے بڑے جو زون ہیں سمجھ گیا سمجھ گیا آپ مطلب ایسا بنانا چاہتے ہیں لیول وائل لیول جیسے انڈیا میں آج کنٹری جا رہی کنٹری لیسٹ کے بعد اسٹیٹ لیسٹ اسٹیٹ لیسٹ کے بعد ڈسٹرک لیسٹ اسی طرح سے نا تو اس طرح کے کام ہم لوگ کرتے ہیں پر وہ بی بی اے کے تھو ہوتے ہیں اس کے تھو آپ کا ایک آب لیول تک تو ٹھیک ہے ملٹیپل لیول تک جانے کے لیے آپ کو بی بی اے چاہیے ہوتا ہے اسی طرح کے کام میں نے کیا ہوا ہے کہیں اس کو ریکارڈنگ میں اس کے بعد چوز کا فارمولا میں نے ایریا کا فارمولا بتاتا ہوں ایریا اس کا کوئی ایوز نہیں پھر بھی بتا دیتا ہوں ایریا کا کیا ہے کہ جتنے بھی اپنے وہ سیلیکٹ کی ہوں گے اس کے اندر ایڈریس جتنی بھی رینج سیلیکٹ کیوں گے یہ یہی بتا ہے کہ کتنی رینج آپ نے سیلیکٹ کیوں گے اس کا کوئی فائدہ تو مجھے نظر نہیں ہے تین رینج سیلیکٹ کیوں گے چوز کا فارمولا ہے اب چوز کا فارمولا ہے کئی بار ہمارے چوز میں کیا ہوتا ہے پہلے جو ہوتا ہے انڈیکس نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں جیسے میں نے لے لیا تیسرا اینڈیکس نمبر یہاں لے لیا میں نے تیسرا اینڈیکس نمبر اس کے بعد ویلیو ون ٹو تری فور کر کے آپ آگے تک دے سکتے ہیں جیسے جب میں نے پتہ کیا کرتا ہے جیسے میں نے تین ڈالا تو تیسری ویلیو اٹھائے گا تیسری ویلیو سی ہے تو سی دکھا دے گا ایک ڈالوں گا تو اے دکھا دے گا بی ڈالوں گا تو دو دکھا دے گا جیسے یہ سی دکھا رہا ہے جب میں نے تین ڈالا اگر میں اس میں ایک ڈالتا ہوں تو اے دکھا دے گا چھوٹے جی اس کا کریٹیو یوز کر سکتے ہیں جیسے جنوری فروری کا بنانا ہوتا ہے حمال دیجئے میں نے آپ پہ منت نیم ڈالوا بارہ منت اب یہاں پہ فارمولا لگا ہوں کہ اس کے حساب سے منت نیم آ جانا ہے چھوٹے جیسے تو اس کے لیے میں چیک کروں گا چوز کا فارمولا یوز کروں گا یا انڈیکس نمبر انڈیکس نمبر جو ہے آگے والی سیل سے دلوا دوں گا اب ویلیو میں مجھے جنوری فروری لکھنا پڑے گا پر ایسے بڑی ویلیو لکھنے میں ٹائم بہت لگتا ہے کیا کر سکتا ہوں گا جنوری پر بھی ڈریک تو ہو جاتا ہے یہاں تک لے آیا اب مجھے کیا کرنا انویٹیڈ کاماز وغیرہ کر کے فارمولا کے لئے پرپیر کرنا اس کو یہاں تک چوڑا دیا مارے پاس ہوم ٹائب میں پھلکا یہ حالانکہ پھلکا میں آپ کو فیچر بتاؤں گا سب سے لاسٹ ہوتا ہے اس میں جسٹی پائی جسٹی پائی کیا کرتا ہے جتنا ڈیٹا ہوگا وہ آپ کا ایک لائن میں رکھ دے گا چیزے جی اب اس میں کامن فارمیٹ کیا ہے کہ مجھے انویٹیڈ کاماز چاہیے اور کاماز چاہیے میں اس میں کیا کروں گا فائنڈ کروں گا اس پیس کو اور ریپلیس کروں گا اپنے آپ لگے آئے جہاں جہاں اسپیس تھا اس کی جگہ یہ یہ بن کے آگیا میں نے کیا کرنا ہے ایک انویٹیڈ کاماز پیچھے لگا دیا ایک آگے اس جگہ پہ اسپیس تھا اب اس کو یہاں سے کوپی کر لیا اور اپنا چوز کا فارمیولا لگا دیا یہاں سے ہم نے لیٹ سیلیکٹ کر لیا باکی ویلیو پیسٹ جاتا ایک فارمیولا لگا زیادہ لکھائی پڑھائی میں ٹائم نہ کر سو اس کے لئے اب اس فارمیولے میں کیا ہے کہ جیسے آپ یہاں سے نمبر بدلیں گے تو یہ ویلیو بھی بدلیں گے چیز کا فارمیولا ایسے بھی کام آتا ہے یہ سر سارا یہ بینول فارمیولا سارا اس کو ہم لوگ آٹومیٹک نہیں کر سکتے گی سر اب مینولی لکھنا پڑے گا آٹومیٹک طریقہ میں نے بتایا تو آپ کو کیسے کرتے ہیں جو مطلب نہیں نہیں سر مطلب نہیں جیسے آپ نے ہم لوگ مینولی لکھائی جنوڈی فیروری مطلب یہ فارمیولا مطلب مجھے اس کا کوئی اس بہتر فارمیولا ہے یا یہ ہی فارمیولا ہم لوگ کسی خاص مقصد کیلئے کس کے ریوز کر سکتے ہیں لیکن فارمیولے تو بہت سارے ہوتے ہیں بس جو صحیح ٹائم پہ کام آ جائے وہ ہی چل جائے ایک ہی کام کے بہت طریقے ہوتے ہیں جو جس ٹائم یاد آ جائے وہ بڑی آئے ہو سکتا ہے فارمیولے تو یہ ہی تو ہوتا ہے ماتمیٹکس کیا ہے کہ کوئی کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا دوسرے طریقے سے کر لو یہ ہی فارمیولے آپ کو پاور دیتے ہیں جب آپ ایک کی جگہ ابھی تک آپ لوگ وی لک اپ جانتے ہوں گے یا وہ بھی نہیں جانتے ہوں پر لک اپ اینڈ ریفرینسز میں اس کے جیسے ہی بہت سارے فارمیولے ہیں پورا سیگمنٹ ہے ابھی آپ دیکھیں گے وی لک اپ کا کام آپ کتنے اور طریقے سے کر سکتے ہیں چیزے ہی ابھی کافی سارے فارمیولے ہیں دیرے دیرے آپ کو مطلب ان کو جو میں بتایا ہوں جیسے اگرامپل سے اس کو ایسے ہی پریکٹس کرتے رہے اور وہ جو میں نے کلینڈر والا فارمیٹ دیا تھا کنڈنس مونیٹرنگ والا اس کو بنے گے بہت حد تک آپ کے فارمیولے کھل جائیں گے اس سے اس کو جنرولی جس دن آپ بغیر ویڈیو دیکھیں لگا پائیں گے آپ یہ سب کام کروا لے گے اپنے ہاتھ میں کیونکہ اتنا بڑا فارمیولا یاد کرنا تو کسی کے بس کا نہیں دیماغ جب ہی چلے گا جب لوجک ڈیولپ ہوگا لوجک ڈیولپ ہوگا جب آپ بار بار اسی چیز کی پریکٹس کریں گے چیز نہیں تو کلاسوں کی آپ پریکٹس کرتے رہے ہیں آگے دیکھتے ابھی اس کے آپ کو جب ڈیش بورڈ میں چلاوں گا تو اس کے اور بھی ایک کنشن ہے ہمارے پاس کولم رو کولم ایک رو ہے اپنے پاس رو کا فارمیولا کیا کرتا ہے جس رو نمبر میں ہوتا ہے وہ رو دے دیتا ہے اسی طرح کولم کا فارمیولا ہے جو کولم ہوگا وہ دے دے گا جو کولم نمبر ہوگا چیز نہیں اس کے اندر میں نے کوئی ویلیو نہیں دیئے بٹ اگر آپ اس کے اندر کسی ویلیو کو دے دیتے ہیں اس کے اندر کسی ریفرینس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس ریفرینس کا رو نمبر بتائے گا آپ کو چیز نہیں اسی طرح کولم ہے اور کولم کو آپ کسی کے ریفرینس دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں تو اس ریفرینس کا کولم نمبر بتائے گا چیز نہیں رو نمبر بتا رہا ہے کولم نمبر بتا رہا ہے اس کا یوز کہاں کر سکتے ہیں ایک یوز میں بتا تھا آپ ہم لوگ سیریل نمبر دیتے ہیں میں رو کا فارمولا دے جاتا ہوں اب اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ جب بھی ہم کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کرتے ہیں تو سیریل نمبر لکھا ہوا ہے ڈسکرگ ہو جاتا ہے بار بار ڈریک کرنا پڑتا ہے تو اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو جو فارمولا سے آیا ہے وہ ڈسٹرگ نہیں ہوتا کبھی کیونکہ رو نمبر تو وہی رہی گی بے سکی ڈیلیٹ ہی تو آپ کا سیکنس نہیں بھی کرتا پھر اب آپ کہیں گے کہ ہمارا جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ یہاں سے چالو ہوتا ہے ہمارے لیجے اوپر فارمیٹ بنا دیا ہے میں نے ہیڈنگ دے دیا بہت جگہ چھوڑوں یہاں سے رو چالو ہوتی ہے اس کیس میں کیا کریں تو اسی کا سیمپل سا لوجک بلڈ اپ کریں گے تو یہ چھٹی رو ہے اوپر چھے دکھ رہا ہے مائنس مطلب اس کے اوپر والی مائنس کر دیجئے مائنس چھے پہ چلا دیجئے اب اس کو ڈریک کریں گے تو بھی صحیح چلے گا اوپر کی ضرورت نہیں مان لیجے آپ کا ڈیٹا یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو کوئی ضرورت نہیں یہاں سے آپ کا شروع ہو جائے گا یہ آگیا اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویلیو تو آپ کا اس میں آئے گی مالب آپ کا سیریل نمبر ڈیسٹاب نہیں ہوگا پر ایک تھوڑا سا آتو ویٹ کر لیتے ہیں اس کو کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں ویلیو ڈالوں تب ہی سیریل نمبر آئے اوڈروائز آئی ہی نا ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیم چیز ایس فارمولا کے اندر لگا دے اس کو کوپی کر دیتے ہیں اگر یہ بدل والی سیل جو ہے ہمارے نوٹ ایکول ٹو بلینک ہے تو تو فارمولا کریں اوڈروائز یہ دکھا دے بلینک تو یہ فارمولا میں نے جہاں تک ڈریک کرنا تھا ڈریک کر دیا اگر ہی بار کر دیا اب بس یہاں پہ آپ پیلیو ڈالتے جائے ہیں نمبر آٹومیٹک آتی جائے ہیں آٹو نمبر سیریز بنا دی چلی گے دی اب اس میں بیچ میں ڈریلیٹ بھی کر دی یہ کوئی پر رکھنے پڑتا اسی طرح آپ پولم سے بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گئے آپ کے آٹو نمبر تو ایک چھوٹا سا فارمولا بہت سارے کام کر سکتا ہے ایک ہمارے پاس روز کا فارمولا ہوتا ہے یہ ملٹپل اس کے لئے ہوتا ہے آپ کتنی کوئی کسی سیلیکشن میں کتنی رو ہے وہ پتا کرنا کے لئے رو کا فارمولا ہے چھوٹے دی روز کا تو اس نے بتایا آپ نے چھے روز سیلیکٹ کیا اسی طرح کولمز کا فارمولا ہے ایسے لگا ہوا ہے آگے تا تو آپ نے کتنے کولمز سیلیکٹ کیے تھے یہ آپ کو بتا دے گا چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہمارے کام آ جائے روز اور کولم آگے دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ لک اپ والے کنگشن شروع کرتے ہیں وی لک اپ وی لک اپ کب یوز کیا جاتا ہے کیسے یوز کیا جاتا ہے تو یہ ایک امپلائی آئی ڈی لے لیتا ہوں name لے لیتا ہوں city لے لیتا ہوں اور ایک sales لے لیتا ہوں یہاں میں نے کچھ values لے لیتا ہوں اور ایک کریٹا یہ ٹیٹا ہو گیا ہو گیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس میں record لک اپ کروا لے جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں employee ڈی ڈالو اور یہاں پہ result آگیا ہے اس کا use کو کرتے ہیں مالی جی آپ کے پاس ہی آپ گئے رول نمبر دیکھیں ویب سائٹس پہ بھی یہی سیم کام ہوتا ہے آپ کا کوئی result ڈکریئر ہوا تو آپ نے رول نمبر ڈالا آپ کی پوری ڈیٹیل اٹھ کے آگے تو ایسا ہی چیز ہوتا ہے یہ ہی concept follow ہوتا ہے ویلوپپ میں کہ آپ ایک value ڈالیں اور اس کے base پہ اس کی detail اٹھ کے آگے اب آپ کو office میں کام ملتا ہے کہ آپ نے search کرنا ہے بولا کہ اس ڈیٹا میں سے مجھے کچھ ID select کر کے لیتی کہ ان کا data لے آپ کو normally لوگ کیا کرتے ہیں control find کریں گے آئیں پھر اس کے آگے والا ڈیٹا یہاں copy کریں گے پھر دیکھیں گے دوسری ID کا آئیں پھر آدمی والا ڈیٹا یہاں copy کریں گے بناتے ہیں اس طرح تو ایسا نہ کرنا پڑے جب دو چار کرنا ہے تو آپ ایسی search کر لیں گے پھر جہاں آپ کے پاس دس بارہ ہزار کی list ہو اور ہزار دو ہزار ID الگ الگ نکالنا ہوں ان کی detail چاہیے تو یہ چیز بہت lengthy ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کاموں کے لیے ویلوکپ کا use کیا جاتی ہے ویلوکپ اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ ہر ایک کو ID بیس ID system کیوں کرتے ہیں مالی جیسے آپ کا result نکلا role number کا تو آپ کے پاس ایک role number ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ search کریں گے role number کھاں ہے ہمالی جیسے یہاں مل گیا آپ کے تو اس کے سامنے والی detail کو access کریں گے چھتے نہیں اسی طرح سے ویلوکپ کرتا ہے پر ویلوکپپ کا rule کیا ہے کہ جو value آپ دھونڈ رہے ہیں وہ سب سے پہلے column میں ہونا چاہیے چھتے نہیں column سے ادھر ادھر کی value آپ search کر آ سکتے right side کی left side کی نہیں search کر سکتے چھتے نہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کوئی بھی id جو ویلوکپ کے لئے استعمال کر رہے ہیں وہ right side میں آپ کے سب سے left side میں ہونی چاہیے database میں آپ کے تو فیلحال میں کیا کرتا ہوں کچھ ڈیس لے لیتا ہوں یہاں ڈال دیا ہے اب ان کی ڈیٹیل چاہیے اب میں کیا کروں گا ویلوکپپ کے فارمولے کا لگائیں گے equal to ویلوکپپ ویلوکپپ میں چار پیرامیٹر ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے look up value کیا ڈھونڈنا ہے ایسا رول نمبر ہے تو وہ ڈی ہے تو دوسرا ہوتا ہے table array table array مطلب کس میں ڈھونڈنا ہے تو table array میں وہ آپ کا فل ڈیٹا ہوتا ہے آپ کو پورا ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ یہ جو ڈی والی ویلیو ہے وہ سب سے left میں ہی ہونی چاہیے چیزیں نہیں then آپ کی تیسری چیز مانگتا ہے column index اب ٹھیک ہے رول نمبر تو فائنڈ کر دیا پر اس پرٹیکولر سیل میں کس کی ویلیو لے جانی ہے کیونکہ اس کے آگے تو وہ ایک تو ID خود ہے پھر اس کے آگے name بھی ہے اس کے آگے city بھی ہے اس کے آگے sales بھی ہے چار پانچ ویلیو سے اس میں سے کونسی ویلیو دکھا تو ای کی سکتا ہے سل میں تو کونسی ویلیو مانگ رہے ہیں اسے کیسے پتا پڑے گی اس کا جواب ہے column index column index کیا ہے کہ آپ کے data selection میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار column چیئے جی ID name city sales چار column تو کونسی نمبر والے column کی ویلیو چاہیے یہ پوچھتا ہے آپ سے تو اب مجھے name ہے تو یہ دوسرے نمبر پہ ہے تو column index کیا دورہ میں دو چیئے نہیں اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے range lookup true false true approximate match false exact match exact match ہی ہمیشہ ہم لوگ use کا پور approximate match جو ہے بہت کم use ہوتا ہے exact match ہی approximate result unusual ہوتا ہے accuracy نہیں تو آپ ہمیشہ اس کو false میں ہی دینا ہوتا ہے true false دے سکتے پر ہمیں اسے false ہی دینا جب ہم نے false دے کے enter کر دیا تو آپ کی یہ value آگئی E003 پہ دیکھو لیں بکاس چھتے چھتے اب جب ہم value پہ drag کرتے ہیں اب یہ formula تو میں نے لگا دیا ایک واہ اور لگا کے دکھا دیتا ہوں city کے لئے we look up id select کری میں nے table array select کیا column index ہم آگ ہے city پیسرے نمبر پہ ہے third column index اور پھر false پالس کی جگہ آپ zero بھی دیکھ سکتے چھیک ہے one true کے لئے zero false کے لئے جی جو ہوتا ہے یا true false بھی لگ سکتے تو دیکھیں گے city جو ہے آج پہ تک clear ہو گیا کہ we look up کسے بھی look up اب مان لیجے مجھے اس value کو drag کرنا اگر میں اس کو drag کرتا ہوں تو کیا تھا ابھی result دکھا رہا ہے مان لیجے e zero zero nine میں نے اوپر رکھی ہوتی یا یہاں پہ ایسا کرتا ہوں یہاں پہ e zero zero one ڈھو اس کو وہی رہنے دیتا نیچے جو کرتا ہوں p zero zero one ڈھو لیتا ہوں تو یہ error دکھا رہا ہے جب ہوا کیا ہے جب ہم drag کیا ہے تو یہاں دیکھیں گے جو database ہے وہ بھی نیچے کی سکتا ہے جب database fix نہیں ہوگا تو کیسے کر گئے تو data کو کبھی value جب drag کرنے لائک formula بنانا ہے value کا fix ہونا ضرور ہے اسی طرح سے جب میں اس formula کو ادھر خیشتا ہوں تو بھی دکھت کرتا ہے اب اس کو database ادھر خیشتا رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں look up value بھی بدل بدل کے آرہی تو ہمیں ایسا نہ ھوٹ جو reference دیا ہے وہ بدلے ایڈی میں ہم نیچے ڈریک کر رہے تو ڈی یہاں بدلے اور same formula ادھر کر رہے تو اس میں ہمیں column کو بڑھنے سے رکھنا ہو تو simple سا fund ھ جس کو بڑھنے سے رکھنا ہے اس کے دیٹا فکس ہے تو سب کے آگے ڈالر لگا دیا رو کے بھی column کے بھی ب سے آگے بھی تُو سے آگے بھی ای سے آگے بھی سی سی ٹھیک ہے یہاں چار کے آگے نہیں لگائیں چار کے آگے لگا دیں گے تو ہمیشہ employee ID کو A 003 کو ہی سچ کر اب اس فورمولے کو میں کیا کرنا ہے اس کو پہلے تو drag کیا یہاں جا کے آپ column index بدل دیں یہاں پہ چاہیے 3 اور یہاں پہ چاہیے 4 اور اس طرح سے جب آپ نے column index بدل دیا تب آپ اس کو drag کر سکتے پہ دکھائیں اور میتھڈ دیکھتے ان کے باقی basic functionality یہ باقی میں آپ کو formula knowledge دے دوں کیونکہ یہ 1-2 دن ہمارا چلے گئی look at 10 differences basic deal look up آپ کو سمجھ میں آجا ہوگا مال لیجیے اسی طرح کی آپ کو searching کرنی ہے پر آپ کا data کسی اور طرح سے ہے مال لیجیے یہ data آپ کا اس طرح سے ہے روز کی جگہ kolum میں kolum کی جگہ row میں data اس طرح کی اس case میں کیا کریں گے h look up کام آئے گا جب آپ horizontal look up کرنا ہو اس میں column index چل رہے تھے ہم لو اس میں آپ کو row کا index دینا ہے selected row کا index دینا ہے تو almost same ہی رہتا ہے تو جیسے ہم نے look up لگا تھا اس طرح سے h look up لگا تھا data اس طریقے سے پر format مجھ h look up id دی دی میں نے then ان کا data select کر لیا then اس میں مانگ رہا ہے row index میں کیا ہے id سب سے اوپر ہو چاہیے سب سے اوپر والی رو اور اس میں دیکھنے چار row selected ہے تو مجھے کون سی row سے data چھے دوسری سے تو second and false way case value 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 dollar کو ہمیں دیان رکھنا ہے dollar بھی same طریقے سے لگ ہو ہی change نہیں ہو گا same formula اگر میں اس کو data k h کر دوں اور reference بدل دوں تو وہ formula چل جائے تو کیا کرتا ہے کہ vertical look up کرتا ہے یہ horizontal look up کرتا ہے اس کا column index بدل رو index بدل دیں رو index کے نام سے کرتا بس تھوڑا س ڈی 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 مال دیجئے آپ لوگ hyperlink لگاتے جیسے مجھے google کھول لائن اب اس پہ hyperlink لگانا ہے تو control k لگا یا میں نے اور یہاں type کر دیا google ka address ہائپر لگاتے جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ وہ ویب پیج میں کو کھول پہ ڈکھا دیتا ہوں یہ بلکل گیا چیتے جیسے آپ کو کافی سارے hyperlink لگانے ہیں یا آپ کچھ چاہتے کہ dynamic hyperlink چیتے جی میں کیا کرتا ہوں ایک فارمولا ہے ہمارے پاس hyperlink ماندی گی یہاں google جہاں سے پہلے hyperlink ہتا یا یہاں google کا narrative یہاں پیس کو ان کا hyperlink لگانے تو almost ان کا سین ہی ہوتا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے hyperlink پہلا بول رہا ہے link location جو کہ ٹیکس میں آپ نے دینی تو جو آگے کا keyword ہے وہ میں دے دیتا ہوں اور جو www کے بعد جو نام آنا ہے وہ concatenate کر کے اس کا link دے 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 پھر dot point اس کے بعد دوسرا friendly name مطلب جو دکھا ہے screen پہ کیا دکھا میرے کہ دیتا ہوں 2 ڈکھ ہے جی 2 ڈکلک کریں جس پہ ڈکلک کرنا ہوں تو اب اس فارمولا کو ڈریک کر دوں گا کیا کرے گا یہ ہر اپنے آگے والے اگر اس کو click کروں گا تو خان جائے تو یہ فرمولے کو ہم ڈائنیمک بنا سکتے ہیں مالی جی میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جا کے میں یہاں پہ ایک لسٹ دے دیتا ہوں لسٹ سورس سیلیکٹ کر دیا باہر سے بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو اب کیا ہوا یہاں پہ ایک لسٹ آگے میں نے کیا کرنا ہے سیم ایسا ہی فارمیلا لگا رہا ہے اس کا لنک یہ ہے تو بس میں جس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے کلپ کر دوں گا تو یہ وہی سائٹ کول پہ بکائے گا فارمولا ہو گیا آپ کا ڈائنیمک یہاں سے اگر میں جگل سے لگ کرنوں میں جگل کول پہ لکھایا کافی سارے ان سے بھی کام ہو سکتے ہیں آگے دیکھتے تو جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو بھی لک اپ اسی طرح سے ایک انٹرنیٹیو بتاتا ہوں اس کا جو ہمارا بھی لک اپ کی طرح ہی کام کر سکتا ہے تو یہاں نے ان کو بگل میں اس کو اور بالحال ان کو ہائٹ کر دیکھتا ہے دیکھیں بھی لک اپ کا اٹرنیٹیو جو ہے ہمیں دو طریقے سکھا سکتے ہیں چاہوں تو index match دو functioning ان کی functionality الگ الگ ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں match look up value ایسے ہی لیتا ہے look up ایرے بھی ایسے ہی لیتا ہے چیٹے بھی یا اس میں آپ پورا data اس کو اتنا ہی لیتا ہوں جہاں اس نے دھون دیا جہاں لے دیا میں نے پورا اتنا خالی جہاں employee ID تھی وہی value دیا چیٹے جی پھر match type جو ہے exact match کے لیے 0 ہے تو 0 لے دیا چیٹے جی تو اس case میں کیا کر رہا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ یہ دو پر میں نے data جو ایسے select کیا تو match کیا کرتا ہے index number return کرتا ہے آپ کے selected data value کا چیٹے جیتے ہو E001 دوسری position پہ پہلے پہ EID E001 دوسری position پہ تو یہ اسی طرح سے index number return کرتا ہے ہمارے پاس یہ دور فارمولا ہے match تو ہے index number کرتا ہے اور index کا فارمولا کسی array میں سے اس کی position کو لے کے وہ value نکال دیتا ہے تو پھر میں نے index میں پہلی جو ہے پہلا array ہی select کر لیا وہی array جو میں نے match میں دیا تھا یہاں سے جالا اور پھر اس کے بعد مانگ رہا ہے row number row number میں نے یہاں سے دیا جو match کے function کے تو آ رہا ہے تو اس کی یہ value نکال کے پہ دیتا ہے چھتے جی اس میں سے یہ نکال کے پہ دیتا ہے چھتے اب میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا چیٹ کرتا ہوں اس code میں کہ یہ جو میں نے range دے رکھتی ہے ابھی وہی دکھا رہا ہے اگر مجھے city چاہیے تو اس کے برابر میں کس کا کہ میں city پہ لے آیا چھتے جی کیونکہ یہ اس کو نہیں پتہ کہ آپ کونسی value کی بات کرویں اس کو آپ دے رہیں خالی index number کی جو میں نے data select کیا اس میں سے اتنے number کا data نکال کے دے دیں اتنے index position کی value نکال کے دیں تو میرے پا اگر ای008 9 position پہ اس میں ملی ہے اور اس کے سامنے ہی اتنا ہی data select کروں تو 9 position پہ city کی بھی value ملی جائے گی تو ای008 کی جو city value ہے وہ وہی ہے اسی طرح سے مجھے جب sales نکالنی ہو یہی index کا formula کیا sales کا data select کر لیا ویسے اور یہ یہاں سے row number جو ہے میں نے match کے formulation اب دیکھیں کہ اس کا data میرے پاس آجتا ہے index match کا دونوں کا برابر use ہوتا ہے اب کیسے ہوتا ہے دونوں کو combine کرنا بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کا لگے گا index کا formula index کا formula پہلا array جو ہوگا جس میں سے آپ value چاہیے تو name name کا select اس کے بھی کولم کو لک کروں اور لک اپ اہرے بلکل ہی فکس ہونا چاہیے اس میں رو کولم دونوں بلوک ہوں گے تو میں نہیں چاہتا کہ لک اپ ویلیو کا ڈیٹا اس میں تو لیپٹ موسٹ ہی لیٹا ہے اور اس میں فلیکسی بیٹی ہے تو کسک سکتا ہے تو اس کو میں نے فریز کر دیا چیز ہے جی اب میں کیا کرتا ہوں مجھے نہ کولم انڈے وہ کرنے کی ضرورت ہے مالی جی وہاں پچاس ساٹھ کولم ہوئے تو کیا کریں گے اسی طرح سے کریں گے پر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سارے کولم اس کی ویلیو نہیں چاہیے ہمیں مجھے خالی نیم سیلس چاہیے یا یہ کولم آگے پیچھے ہو سیلس یہاں چاہیے سیٹی یہاں چاہیے تو یہ ڈرائگ ریک کا تو فنکشن کام آئے گا نہیں چیتے تو اس کی جگہ میں میچ کا فنکشن یوز کر سکتا ہوں اور دیکھیں کیسے میچ کا میچ کو کہاں لگائیں گے ہم چیتے میچ کیا ہے اگر میں میچ میں بولوں گا کہ مجھے نیم پتہ کر کے دو کہ کہاں ہیں اور وہ بھی اس ایرے میں اس طرح سے ڈیٹا سیلک کر لکھتا ہوں سنگل ایرے ٹھیک ہے جو میچ کا ایک زیلو تو مجھے بتا رہا ہے کہ یہ دوسرے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے جو تو دیان رکھنے والی بات کیا ہے کولم میں ہم انڈیکس پوزیشن پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو انڈیکس پوزیشن پاس کرتے ہیں جہاں پہ میں وہی کرنے والا ہوں ویلوک اپکا فارمولا لگایا مجھے ٹیبل ایرے سیلیکٹ کی اور کولم انڈیکس کی جگہ میں میچ کا ایک فارمولا دے دیتا ہوں کی میچ میں یہ میچ کر لے کی اپنے اوپر والا جو ہے یہ والی بینجو اس ایرے میں اوپر والے میں کون سی پوزیشن پہ ہے ٹھیک ہے جو میچ سے میں نے وہ فائنڈ کر دیا اوپر والا جو دیٹا یہ فولی فریز ہونا چاہیے نہ رو بڑے نہ تو کیا ہو گیا یہ سنگل فارمولا ہو گیا جیسے ہم نے انڈیکس میچ لگایا جیسے ہم نے انڈیکس میچ لگایا ہے ڈریک کیا میں نے کوئی پروبلم ہی نہیں سیدھے سیدھے ریزلٹ آگیا نہ مجھے انڈیکس نمبر دینے ہوئے اب اس میں چیز کیا ہے کہ جیسے آپ کولم نمبر کی چینج کریں نا چونکہ اوپر سے میچ کر رہا ہے وہ تو انڈیکس نمبر ایک بار کولم چینج کیا آپ کی ویلیو چینج ہوگا ایسا ہوگا ہے اب مال لیجی اسی چیز کو میں ڈیٹا ویلیڈیشن میں ڈال دوں تو آپ کا ڈائیڈمی ہو جائے گا ڈائیڈی اس کو میں ڈیٹا ویلیڈیشن میں ڈال دوں یا اوپر کے ہیڈن کو ڈیٹا ویلیڈیشن میں ڈال دوں وہ سیلیکٹ کروں گا اس کا ڈیٹ دکھانے لگے جیسے سیمپل کے لیے میں کرتا ہوں یہاں بڑھا لیتا ہوں اور اس جگہ میں ڈال دیتا ہوں لیسٹ میں ڈالنے کے لیے ایک چیز ہو نیچے کہ میرے کولم جو ہے وہ کسی تو رو کی فرم نہیں ہو جائے یہاں پہ گیا میں ڈیٹا میں گیا ڈائیٹا ویلیڈیشن لیسٹ سورس میں میں نے کولم نے دلیا یہاں سے مجھے سیلیکٹ کر میں سیٹی سیلز یہ نہیں الگ الگ سیلیکٹ کر سکتی ڈائیٹا سیلز جہاں پہ کر دیتا ہوں جہاں یہاں پہ کر دیتا ہوں کچھ بھی ڈیٹا 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 دینج ڈیٹا 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 آ آپ کا index match چلتا ہے index کونسی value چاہیے کلہ نیا نیا سے select کر دیا رو نمبر کیا ہونا چاہیے match کا formula جس کے اندر id look up ہوگی id look up ہوگی اپنے اس والے column بھی 0 locking مرمی کین کرنی پڑے گی تو column index والے کے column بڑے رو نا column بڑے رو نا بڑے match میں column بڑے رو نا بڑے اور یہ اس طریقے سے آگیا سیم ہم یوز کر سکتے ہیں اور دیزیگنیشن چاہیے دیزیگنیشن میں مجھے کیا کرنا ہے یہ جو انڈیکس کی ویلیو ہے یہاں سے یہ مجھے نیم دے رہا تھا یہ دیزیگنیشن پہ کر دیں تو آئی ڈی ادھر ہوگئی دیزیگنیشن ادھر ہوگئی پر آپ کو ریزیٹ پورا دیکھیں تو ایسے کہ اس کے لئے آپ انڈیکس میچ کا یوز کر سکتے ہیں بھی لکاپ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی تو آج کے لئے اتنا ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹی کس ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اور بھی زیادہ پڑھنا ہوئے ہیں ایسے تو میں کافی ساری چیزیں کراؤں گا ہاں جی بھی لکاپ کے لئے میں آپ کو ایک ریفرینس بتاتا ہوں جو کہ بہت اچھا رہے گا اب یوٹیوب پہ ایک وہ سارچ کرنا ویڈیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے چھبیس ایکزامپل آ جائیں گے ایکسالیس پانل کی ویڈیو ہے وی لکاپ کے چھبیس ایکزامپل ہے اور الگ الگ طریقے سے کیسے یوز کیا گیا ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے ایک دھنکے کی ویڈیو کھالی وی لکاپ کے اوپر چھبیس اس میں آپ کو کئی سارے اتنے میتھڈ مل جائیں گے جس میں آپ بہت کام کروا سکتے ہیں اب تو almost وی لکاپ کے کئی سارے تاسک کسی میں ہو جائیں گے ان کے پاس ان کی چاہے تو سائٹ سے ان کی شاید ورگ بک بھی ڈاؤنڈلوڈ کر سکتے ہیں چھبیس الگ الگ طریقے ایکزامپل ہیں انگلیش میں ہے ویڈیو اب دیکھئے اس سے آپ کو بہت زیادہ نولیج ملے گی وی لکاپ کے اوپر چھبیس کہیں تو میں اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو بھیجھتوں گا یہ ویڈیو چھبیس ایمیل پہ ایڈ کر دیجئے ہاں ہاں میں اسی میں کر دوں گا ورگ شیٹ کے ساتھ تو چلیئے پھر کل ملتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے